اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری تمام یوٹیو فیملی کیسے ہیں ہم سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اچھے اچھے کاموں میں مصروف ہوں گے بہت اچھے سے گارڈننگ بھی کہہ رہے ہوں گے برپور طریقے سے گارڈننگ ہو رہی ہوگی کیونکہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی آمد ہے اور سب لوگ پرپور رمضان المبارک کی تیاریوں میں بھی مصروف ہوں گے تو ڈیئر فرنڈز میں تمام یوٹیو فیملی کو رمضان المبارک کی ایڈوانس مبارک ہو بہت بابرکت مہینے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اس بابرکت مہینے سے فیضیاب ہونے کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہمارے نصیب میں کرے آمین سم آمین جرب العالمین ڈیئر فرنڈز گارڈننگ کا کام بہت زوروں پہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ فروری جو ہے فروری اور میڈ مارچ تک بہت ورکنگ ہوتی ہے گارڈننگ کی تو میرا تو پہ ویسے بھی چار پورشن میں گارڈنن ہے بہت دیروں گارڈننگ کرتی ہوں نہ صرف ویجیٹیبل آپ کہلیں ویجیٹیبلز بھی ہیں پرمنٹ پلانٹس میسیزنل پلانٹس سربل پلانٹس اور مطلب بہت دیر سارے پلانٹس ہیں میرے اور ویجیٹیبلز بھی میں برپور طریقے سے لیتی ہوں میں نے آپ کو بہت ساری اپنی ویڈیوز میں ویجیٹیبلز کی آر ویسٹنگ بھی دکھائی اس کو لگانے کی طریقے بھی تو دیر فرنڈز پندرہ فروری سے پندرہ مارچ کے درمیان درمیان بہت اچھا موسم ہوتا ہے جس میں آپ سامر کی ویجیٹیبلز لگا سکتے ہیں تو سب برپور طریقے سے مصروف ہوں گے تو میرے جو نیو بیگنرز ہیں جو نئے میرے ساتھ جنڈنے والی فرنڈز ہیں یا آپ کہلیں کہ ریگولر گارڈنر جو ہیں اگر ان کو بھی اس سے کوئی فائدہ مل سکے تو وہ بتاتی چلوں کہ میں ہر روز کام کرتی ہوں ورکنگ مومنوں گارڈنر کا بہت زیادہ کام ہوتا ہے ویڈو نہیں بنا پاتی دکھانے ہی پاتی تو جو لاسٹ آر ویسٹنگ تھی اس کے بعد میں نے بہت سارے پلانٹس جو ہیں وینٹر ویجیٹیبلز کے وہ نکال دیئے تھے آج میں اور بہت دھیر سارے پلانٹس نکال کے تو سمر کی ویجیٹیبلز رمضان و مبارک کے مہینے سے پہلے پہلے انشاءاللہ لگا دوں گی اور جو کچھ سوری جو ہر ویسٹنگ تھوڑی بہت رہ گئی ہے وہ بھی کل لوں گی اور ٹامٹر دیکھیں کتنے خوبصورت میرے مطلب ٹامٹر ہیں اور ہیلدھی آپ کہلیں ریٹ اور ان کی اور میں نے براکلی پھول گو بھی وائٹ مولی یہاں سے سارے نکال دی تھی لیکن جو وائٹ مولی ہیں میری بہت بڑی کیاریوں کے اندر ہیں جو روف ٹاپ پہ ہیں ان کو بھی نکال دوں گی اور لال مولی اور میں نے سلاد پتہ دھیروں میں نے نکال دیا تھا اس لئے نکال دیا کہ اس کے بیج مجھے اتنا نہیں چاہیے اور ریٹ سلاد پتہ تھوڑا بہت ہے تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ میتھی کسوری میتھی بہت سارے یہ میرے فوڈ کے جو ویجیٹیبلز والے ہیں ان میں لگی ہوئی تھی پالک ان میں سے میں چند پودے رہنے دوں گی باقی ساری نکال دوں گی کیمرہ ڈی فرنس پکڑ کر ویڈیو بنانا اور سب کچھ کام کرنا بہت دکت دیتا ہے کیونکہ کے لئے یہ سارا کام کرنا ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں جس طرح یہ نکال رہی ہوں انشاءاللہ جیسے ورکنگ ہوتی رہے گی میں آپ کو دکھاتی رہوں گی اور بھرپور کوشش یہی ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے سمر کی ساری ویڈیٹیبلز لگ گیا اور سپرنگ کا جتنا مطلب کام ہے وہ گارڈن میں ہو جائے تو پالک کے بھی کچھ میں مطلب رہنے دوں گی بودے حالانکہ میرا جو روف میرا گرانڈ فلور پر ویڈیٹیبل فیڈ ہے اس میں بہت دھیروں میرے پاس پالک بھی ہے میتی بھی ہے اور آپ کہلیں کہ بہت ساری سبزیاں مونگ رہے تو انتخا کے ہیں جو اب رہ گئے ہیں باقی میں نے پاس نکال دیا اور پاس سمر کی ویڈیٹیبلز لگا بھی دی ہیں تو وہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں میرا دیکھئے گا جو میرا گارڈن ٹور میں میرا پارٹ ٹو ہے پارٹ ٹو اس میں میں نے ویڈیٹیبل فیڈ گونڈ فلور کا دکھا ہے تو دیفرنٹ اب یہ دیکھیں یہ نکالنے کے بعد آپ کو میں بتاتی چلوں پالک تو اشت ضرورت ہوتی ہے رمضان و مبارک میں پودینہ دھنیا یہ ساری چیز ویڈیٹیبلز میں آپ کو بتاتی چلوں گی ابھی آپ کونسی لگا سکتے ہیں اور اب کچھ ویڈیبلز جو میں شروع میں بتاؤں گی ابھی جن کی آر ویسٹنگ دعا پٹھائی سے ایک مہینے یا ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر لے سکتے ہیں جس میں آپ پالک میتھی میتھی بے شک آپ ونڈر کی آپ کہلنے کے سبزی ہے لیکن ابھی موسم اچھا ہے تو آپ ابھی اس کو لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ پودینہ دھنیا پارسلے آئس پرگ سلاد پتہ سبز پیاز سبز کہلیں کہ آپ لیسن بھی لے سکتے ہیں یہ ساری جو ہے سبزی جو ہے یہ موسٹی میں سے لیفی ویڈیٹیبلز ہیں اس میں لال مولی بھی ہے آپ ایک مہینے سے سوا مہینے کے اندر اندر ان کی آر ویسٹنگ لے لیں گے یہ بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈیئے فرینڈز یہ پندرہ مارچ تک بہت اچھا موسم ہے آپ کہلیں کہ سمر کی ویڈیٹیبلز لگانے کا میں مطلب بہت ساری یہ میں نے بتا وہ بھی نہیں نکالی یہ دیکھیں میں نے جو اپنے سیزنل فلاور پلانٹس تھے ان میں سے میں نے بھی یہ بیج کے لیے جو ڈرائی ہو گئے ہیں میرے پھول ان سے وہ بھی میں لے رہی ہوں تو ٹوماٹر کی میں موسٹی آر ویسٹنگ کر لوں گی چاند ٹوماٹر ریجنگ اور پودوں کو بھی نکال دوں گی تو میں بتا رہی تھی سمر ویڈیٹیبلز میں آپ ٹینڈا کریلا آپ کہنے توری تر کھیرہ کالی توری اور قدو کی ساری قسمیں ہلوہ قدو گھیا قدو جس میں لمبا بھی ہے گول بھی ہے اس کے بعد آپ ککڑی لے سکتے ہیں تربوس خربوزہ اور یہ دیکھیں یہ لیفی ویڈیبلز کے علاوہ یہ دوسری ویڈیبلز لگا رہی ہوں روف ٹوپ میں ان جگہوں پہ میں موسٹی ڈیفرنڈز لگاؤں گی یہ آپ کہلیں بھنڈی کریلا اور تر کھیرے کے بھی پودے لگا دوں گی اور کریلا تو اچھا خاصہ لگاؤں گی اور بھنڈی اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں لیفی ویڈیبلز میں نے ساری لگائی ہوئی ہیں اور لیسن آپ کو اور جگہ نظر آئے گا پیاسا بس بہت نظر آئے گا ٹماتر کے بھی نئے پودے میں نے لگا دی ہیں ٹماتر بھی آپ ڈیفرنڈز لگا سکتے ہیں ابھی تو ٹماتر اگر آپ لوگ بیج لگا کے اس کی مطلب پودہ تیار کرنے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے اور دکت محسوس ہوتی ہے تو آپ نرسری سے اس کی پنیری لاغے لگا دیں تو وہ سب سے بیسٹ ہے کوئی اتنی ایکسپینسیو نہیں پڑتی تو ڈیفرنڈز یہ آپ ضرور لگائیں اور اچھے اچھی ہارویسٹنگ آپ لیں اورگینک ہارویسٹنگ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ٹماتر نظر آ رہے ہیں آپ کو کتنے ہیلڈی ہیں تو ڈیفرنڈز میں نے بہت ہارویسٹنگ لیا ہے میری کئی ویڈیوز ہیں آپ دیکھئے گا اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں آپ کہلیں ییلو چمبیلی اتنی پھولوں سے بھری ہوئی تھی یہ میری تو اب تو یہ ڈرائی ہونا شروع ہو گئے ہیں پھول اس کے یہ لال مولی ہے لال مولی کی بہت ہارویسٹنگ لیا ہے ابھی بھی کفی صحت مند ہے تو رمضان و مبارک میں تو صلاحات کا بھی استعمال ہوگا یہ زبز دھنیاں اس کی میں نے بہت ہارویسٹنگ لیا ہے تو اب وہ لال ہونا شروع ہو گیا ہے پھول دینہ اپنے بہار پر آیا ہوئے تو ڈیفرنڈز یہ سب دیکھیں یہ آپ ضروری نہیں کہ آپ ایک فلاور پوٹ کے اندر کئی چیزیں لگا سکتے ہیں یہ لسن آپ کو نظر آ رہا ہے لسن میرے ہر تقریبا فلاور پوٹ میں اس میں پرمنٹ پلانٹس ہیں سیزنل پلانٹ ہیں اس میں ویجیٹیبلز ہیں وہ سب میں نظر آئے گا یہ دیکھیں گلیڈیا کے میں نے بیچ جو ڈال لیتے تو کتنے اچھے اس کے پلانٹس نکل آئے ہیں کہ نیر کے یہ ارلی سپرنگ ہے تو یہ دیکھیں سب کی پورٹ آپ شورس نکلنا شروع ہوگی انشاءاللہ مارچ میٹر تک آپ دیکھئے گا تو کتنا سچ شدہ پھولوں سے بھر جائے گا سارا میرا گارڈن تو یہ کیاری ہیں ان کیاریوں میں میں نے بہت ہر ویسٹنگ لیا ہے تو اب میں اس میں سے مولیاں جو ہیں وائٹ مولیاں ساری نکال دوں گی ایک دو پودے رہنے دوں گی یہ آپ کو نظر آ رہا ہے وائٹ پھول ہیں جس پہ تو بیج لوں گی باقی میں موسٹلی نکال دوں گی اور پتہ گوبی کے چاند پودے رہنے دوں گی اور ان کیاریوں کے اندر میں لگاؤں گی ٹین ڈے اور وہ کہلیں کالی توری نہیں سوری کالی توری تو نہیں لگاؤں گی ٹین ڈے لگاؤں گی بھنڈی لگاؤں گی اور ساتھ میں کریلہ اور کریلے لگانے کے بعد ان کیاریوں وہ میں دیکھی گیا انشاءاللہ اور کچھ اگر مجھے وینٹر کی ویجیٹیبلز جو بھی چاہیے گر اندر ہیں تو ان کے ساتھ ہی میں بیج لگا دوں گی اور تاکہ ان کی بہت نکل ہے ان کے پودے چھوٹ چھوٹے بننا شروع ہو جائیں کیونکہ پندرہ مارچ کے بعد اگر دوب تھوڑی تیز ہو گئی تو ڈیئر فرنڈز پودے نکلیں گے تو اس پہ پھول اور پھل آنا مشکل ہو جائے گا تیز گرمی کی وجہ سے اس لئے یہ بڑا اچھا موسم ہے ابھی یہ مطلب سامر کی ویجیٹیبلز لگانا شروع کر دیں یہ دیکھیں جتنی بھی مولیاں تھیں اتنی دیر مولیاں میں نے یہ کیاری ڈیئر فرنڈز چھت پر بنائی ہے چھت پر اچھا سے فاصلہ رکھے میں نے یہ بنائی ہے جو میری چھت پر ایکسٹرا انٹے پڑی تھی ان سے تو اچھی خاصی میں مطلب یہاں سبزیاں لگا لیتی ہوں اور بڑی اچھی میں میں نے ہارویسٹنگ لی ہے اچھی خاصی سبزیاں میں نے کی ہیں یہ دیکھیں پارسلے آپ کو نظر آ رہا ہے آئیس برگ سوری آئیس برگ بھی ہے سلات پتہ تو میں نے موسٹلی نکال دی ہے اور یہ سبز میرج کے پودین کی میں نے پرونی کر دی تھی سورج مکی کے پھول اور پولینیشن کے لیے پھولوں کا ہونا بھی بہت ضروری ہے میں آپ کو دکھاؤں گی میرے گارڈن میں کتنے مطلب سیزنل فلاور پلانٹس بھی ہیں اور پرمنٹ فلاور پلانٹس بھی ہیں تو ان سب کو میں نے مطلب ایسی لیے کہ جب آپ کوئی ویجیٹیبلز یا فروٹس ہوتا ہے تو اس کے لیے پولینیشن بہت ضروری ہے اور اگر آپ کے گارڈن میں فلاورز ہوں گے تو پولینیٹر آئیں گے بہت اچھی پولینیشن ہوگی تو ان ساری چیزوں کا مکس آپ کے گارڈن میں ہونا ضروری ہے اگر آپ بیگ نز تو آپ کو ٹنشن لینے کی ضرورت نہیں آپ ایک دو فلاور پوٹ لیں اور اسے گارڈنگ سٹارٹ کریں تو آپ کو انشاءاللہ خود یہ آپ کا شوق بڑھتا رہے گا یہ دیکھیں میں نے کتنی مولیاں نکال دی ہیں کیا رہیوں کے اندر سے تو اب میں اس کے اندر انشاءاللہ سمر کی ویجیٹیبلز لگانا شروع کروں گی تو یہ دیکھیں میرے گلاب کے پودے کتنی اچھی گروتھ ہو رہی ہے انشاءاللہ بہت جلدی ان پر کلیاں بھی آئیں گی اور پھولوں سے بھر جائیں گے یہ اب دیکھیں کہ مارچ کا فرسٹ فیک ہے انشاءاللہ میڈ مارچ تک پھولوں سے بھر جے گا سارا گارڈن سبزو شاداب ہو جائے گا اور یہ جو کہا رہی ہیں آپ کو آپ خالی نظر آ رہی ہیں انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو ان کے اندر سامر کی ویجیٹیبلز نظر آئیں گی اور بھرپور فائدہ یہ دیکھیں میں نے سات دیوار پر یہ آپ کو تارے لٹکتیوں نظر آئیں گی یہ میں نے کریلے کی بیل لٹکانے کیلئے مطلب کہ بیلے اوپر چڑھ دیں دیوار پر اس کے لئے میں نے کیا یہ میرے ٹائر پلانٹر ہیں ان کے اندر بھی ویجیٹیبلز لگی ہیں یہ دیکھیں پلہسن سبز پیاز یہ براکلی کا یہ کی پودہ رہ گیا میرے ٹائر پلانٹر کے اندر بہت بڑے بڑے بینگن کے پودے تھے بہت ہارویسٹنگ لیا ہے میں نے ان سے پھر میں نے نکال دی اب انشاءاللہ نئی پود لگاؤں گی ٹماتر کے میں نے نئی پودے لگا دی ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ٹماتر کے نئی پودے تو انشاءاللہ بہت جلدی ان پر بھی پھالانا شروع ہو جائے گا یہ جتنے کریٹ ہیں ان کے اندر جتنی آپ کہلنے سوری میتھی ہیں میں ان کو نکال دوں گی ان کے اندر پرمنٹ فلاور پلانٹس میں ہیں موتیا ہو گیا بوگنویلیا ہو گیا بسکس ہو گیا یہ میرا کنیر کا پودہ ہے بہت بڑا گرو بیگ ہے اس کے پیندے میں میں نے بہت سبز پیاز لگائی تھی سلاد پتہ تھا اور پالک تھی ان کے بہت دفعہ رویسننگ لیا ہے تو سلاد پتہ میں نے بیج کیلئے چھوڑ دی ہے یہ دیکھیں ٹماتر کا پودہ میں نے ایک فلاور پلانٹ پوٹ کے اندر میں نے کہی کہ ڈیر فرینڈز چیزیں لگائی ہوئی ہیں شیملہ میرچ کے پودے لگائی ہیں میں نے اس کے اندر اب بھئی آپ میں نے جو ویجیٹیبلز بتائی ہیں آپ سبز میرچ اور شیملہ میرچ لگائیں تو بہت اچھا موسم ہے ان کے لئے بھی اور بہت اچھی شیملہ میرچ بھی ہو گئے گی اور سبز میرچ بھی آپ کو سارے میرے یہ کروٹ تقریبا خالی نظر آ رہے ہیں بہت جلدی انشاءاللہ یہ سبزیوں سے بھر جیں گی ڈیر فرینڈز امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسندہ آ رہی ہوگی پسندہ آ رہی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا برائی میربانی ہے اور اپنے فیملی اور فرینڈز سے شیئر کیجئے گا تاکہ کوئی نہ کوئی دیکھیں تو اس کو موٹیویٹ ہوگا اور سبزیاں لگانا شروع کرے گا اور گارڈنگ سٹارٹ کرے گا اس طرح ہم اگر سارے تھوڑے تھوڑے حصہ لیں تو بہت حد تک ہم اپنی فزاہ کو بھی صاف کر سکتے ہیں جو اتنی مطلب پروشن سے بھرپور ہے تو اس کے علاوہ ارگینک ویڈیٹیبلز بھی لے سکتے ہیں یہ فرینڈز آپ تھوڑے سے سٹارٹ کریں انشاءاللہ بہت جلدی ہے آپ کا شوق بڑھے گا اور آپ کا انٹریسٹ ریلپ جب ہوگا تو آپ خود بخود ہی آپ کو ایک سے دو دو سے چار پودے بنانے کا طریقہ آجائے گا لیفی ویڈیٹیبلز سٹارٹ کریں اور بھرپور فائدہ اٹھائیں اور انشاءاللہ دیکھئے گا آپ اتنے خوش ہوں گے اور آپ کو خود بخود ایک سے ایک طریقہ ملتا جائے گا کہ آپ نے کس جگہ پر فلاور پورٹ رکھنے ہیں اور کتنے فلاور پرانٹس لگانے ہیں کس طرح کی ویڈیٹیبلز لگانی ہیں کہاں سے لینی ہیں گوگلز اور یوٹیوب سے بھی ہیلپ ضرور لیں اور اس کے علاوہ جب آپ جھوڑیں گے تو سب سے بڑی بات جب آپ گارڈنگ سے جھوڑیں گے تو خود بخود آپ کو گارڈنگ کی طریقے آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ بھرپور طریقے سے گارڈنگ کرنے لگ جائیں گے بہت اچھا موسم ہے سپرنگ کا پرسات ہو گئی سپرنگ ہو گئی اس میں بہت سارے پودے آپ مطلب کٹنگ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں روڈویین سے لے سکتے ہیں اور بہت آسانی سے یہ اگ بھی جاتے ہیں اور آپ کو زیادہ محنت و ریفر نہیں کرنی پڑتی اس لئے اس موسم کو ضائع مت کریں بہت اچھا موسم ہے یہ مارچ کا مہین ہے اس میں سبزی بھی لگائیں ساتھ میں آپ کوئی پرمنٹ فلاور پلانٹس لیں جو کہ بہت ضروری ہیں تینکی سو مچ